حلقے یا خود پرے کے مادنہ پیٹ میں گویشتہ شب نہایت ہی افسوسناک اور ذہنوں کو الجھا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے شر پسند اناثر کی جرتوں کو اروج ملتا جا رہا ہے ہر آئے دن مبینہ طور پر حیدرباد میں پولیس کی لاپرواہی اور ادم توجہ کی بنا پر قتل کی وارداتیں ہو رہی ہے اور ماسوم لوگوں کو مارا پیتا جا رہا ہے ایسا ہی ایک واقعہ مادنہ پیٹ محمدیہ مسجد کے پاس پیش آیا جہاں کچھ شر پسند اناثر مسجد کے بغل میں بیٹھ کر شراب نوشی کر رہے تھے کہ ان کی اس نازبہ حرکت پر پڑوس میں یوپی کے کچھ رہائشیوں نے اس بات پر اعتراض جتایا لیکن شراب نوشی ان کو ان کی نصیحت اس خدر بری لگی کہ انہوں نے اپنے مزید کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کی رہائشگاہ پر حملہ کرتے ہوئے مار پیٹ کی اور سائٹ میں کھڑی ہوئی ایک کار پر پتھر ڈال دیا ایریا صدر واجی شریف کے ذریعے اس واقعی کی اطلاع رکنے اسیملی حلقیہ خودپورا جعفر حسین مہراج کو موصول ہوئی صدر مجلس بیرسٹر اسود ادین اویسی کی ہدایت پر رکنے اسیملی حلقیہ خودپورا جعفر حسین مہراج نے فوری طور پر جائے حاصل کا معینہ کیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسیملی کے اس دورے میں مسلسل لا آن آرڈر کی کمزوری پر آواز بلند کی جا رہی ہے لیکن اس کے باوجود ایک جانب جہاں اسیملی دیر رات جاری رہی تو دوسری جانب یہاں شر پسند اناثر اپنی شرارت میں مصروف تھے رکنے اسیملی حلقیہ خودپورا جعفر حسین مہراج نے سرکر ایسی پی ڈی سی پی کو اضباط کی تنبی کی اور مادنہ پیٹ انفیکٹر کو ایسے معاملات پر چوک سے اکتیار کرنے کی ہدایت دی مزید رکنے اسیملی حلقیہ خودپورا جعفر حسین مہراج نے کہا کہ شہر میں دیر رات بے قصور نوجوانوں بزرگوں پر پولیس کی سختی بے فائدہ ہے لیکن اصلی مجرموں کو پولیس محلت دے رہی ہے لہٰذا حکومت تلنگانہ سے انہوں نے التباس کیا کہ ایسے معاملات پر دقیقے نظر کریں اور جرائم وہ حاصلات کو رکا جائے اس موقع پر سنتوشنگر کورپوریٹر مزفر کورپوریٹر محمد واسع الدین وہ دیگر صدور و معتمدین مجلس ایکٹیو ورکرز بھی موجود تھے دیر گئے مادنہ پیٹ منڈے کے محمد یا مسجد کے پاس میں کچھ شہر پنک پسند اناصر یہاں مسجد کے بازو بیٹھ کر پی رہے تھے تو بازو میں مسجد کے ایک یہاں پر یوپی کے لوگ رہتے ہیں لوگوں نے یہ اتراز کیا کہ یہاں کیوں بیٹھ کر پی رہے ہیں تو وہ لوگ نے امیڈیٹ کئی لوگوں کو ان کے بلالے کے ساتھیوں کو یہاں پر اندر گھس کے وہ جو لوگ رہتے جو یوپی کے ان کو نہ صرف ان کے ڈورز کو وہاں پر مار توڑ کی اس کے علاوہ مسجد کے بازو ایک ماروٹی کار ٹھیری تھی اس کے اوپر پتھر ڈال دیا اور گوڑ کیے آج شہر حدرواد میں لائن آرڈر کا عالم تو یہ ہے کہ پوچھو مت کہ جب کبھی بھی کوئی بھی ایسا کوئی موقع رہتا ہے تو گوڑ ضرور لوگ آتے ہیں پروسیشن میں جا کے واپسے میں آتے آتے کافی جو اچھے لوگ اچھی بستی میں رہتے ہیں ان لوگ کے پاس میں وہاں گلیوں میں بیٹھ کر شراب نوشی کرتے ہیں یہ بالکل غلط ہے میں ہم حکومت تلنگانہ سے یہ درخواست کرتے ہیں جیسے ہی رات میں لیٹ ہمارے یہاں پہ واجد شریف صاحب ایریہ صدر ہے انہوں نے اطلاع دی تھی اسمبلی آلرڈی رات میں صبح تین بچ کے بیس منٹ تک کنٹینی اسمبلی چلتے رہی ہم لوگ اسمبلی میں تھے میسیج ملتے امیڈڈ نقیب ملت بیرسٹر رسول الدین آویسی صاحب اور حبیب ملت جکبر الدین آویسی صاحب نے میں خود سرکل سے اے سی پی ڈی سی پی سب سے بات کی فون پہ بات کر کے وہاں پہ جبکہ جبی ماحول کو کنٹرول کیا گیا آج میں ابھی صبح آ کر پورا ٹوٹل انسپیکشن کیا ہوں میں خاص طور سے کمیشنر پولیس کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو جو سنسیٹیو پائنٹس ہیں اس کے اوپر کم سے کم پکٹ دالنا ضروری ہے آپ لو اور راؤنڈنگ کرنا ضروری ہے انیسری جو سنسیٹیو پائنٹس نے جاتے گلیوں میں پھریں گے پبلک کو ماریں گے اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا میں اپنے کو کنٹرول کرنا چاہیے یہ جو شراب پیتے ہیں ڈرکس لیتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھنا چاہیے ابھی پتا چلا ہے کہ چار لوگ کو ارسٹ کیے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کی پراپر انکویری ہو اور پوروں کے پوروں کے اوپر نظر رکھے یہی منجلس اتحاد المسلمین کا مطالبہ ہے اور میں یہاں کی خاص طور سے عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارے کے سارے یہاں پہ کاروبار کرنے والے ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو اتمنان سے رکھئے آپ فکر مت کریں انشاءاللہ منجلس اتحاد المسلمین اس کی نمائندگی ضرور کرے گی اور آئندہ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو اس کے لئے پوری پوری کوشش کریں گے اور پھر ایک مرتبہ میں خاص طور سے مادنہ پیٹ انسپیکٹر کو یہ کہا ہوں کہ امیڈیٹ ٹکٹ ڈالیے اور پھر کوئی یہاں پہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے میرے ساتھ میں مخامی کارپیٹر جناب شفاہ صاحب سنتوشنگر کارپیٹر مظفر صاحب اور واسے بین مزار کارپیٹر اور منجلس اتحاد المسلمین کے صدر محتومت ایکٹیو ورکر تمام کے تمام موج